اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک شب میرے گھر کی چھت پھٹ گئی اور میں مکہ میں تھا پھر جبرائیل علیہ السلام اترے اور انہوں نے میرے سینہ کو چاک کیا پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا پھر ایک تشت سونے کا حکمت و ایمان سے بھرا ہوا لائے اور اسے میرے سینہ میں ڈال دیا پھر سینہ کو بند کر دیا اس کے بعد میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے آسمان پر چڑھا لے گئے جب میں دنیا کے آسمان پر پہنچا تو جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کے داروغہ سے کہا کہ دروازہ کھول دے اس نے کہا کون ہے وہ بولے جبرائیل علیہ السلام پھر اس نے کہا کیا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں میرے ہمراہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس نے کہا وہ بولائے گئے تھے جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں جب دروازہ کھول دیا گیا تو ہم آسمان دنیا کے اوپر جڑھے یکا یک ایک ایسے شخص پر نظر پڑی جو بیٹھا ہوا تھا اس کی داہنی جانب کچھ لوگ تھے اور اس کے بائیں جانب بھی کچھ لوگ تھے جب وہ اپنی داہنی جانب دیکھتے تو ہنس دیتے اور جب بائیں جانب دیکھتے تو رو دیتے انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا مرحبا بن نبی سوالح وابن سوالح میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہیں انہوں نے کہا یہ آدم ہیں اور یہ لوگ ان کے دائیں اور بائیں ان کی اولاد کی روحیں ہیں دائیں جانب جنت والے ہیں اور بائیں جانب دوزخ والے اسی لیے جب وہ اپنی داہنی جانب نظر کرتے ہیں تو ہنس دیتے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں یہاں تک کہ مجھے دوترے آسمان تک لے گئے اور اس کے داروغہ سے کہا کہ دروازہ کھول دے تو ان سے داروغہ نے اسی قسم کی گفتگو کی جیسے پہلے نے کی تھی پھر دروازہ کھول دیا گیا انس رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں پھر ابو ذر نے ذکر کیا کہ آپ نے آسمانوں میں آدم علیہ السلام عدریس علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی اور یہ نہیں بیان کیا کہ ان کے مدارج کس طرح ہیں سوا اس کے کہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو آسمان دنیا میں اور ابراہیم علیہ السلام سے چھٹے آسمان میں پایا انس کہتے ہیں پھر جب جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر حضرت عدریس علیہ السلام کے پاس سے گدرے تو انہوں نے کہا مرحبا بن نبی صالح والاخص صالح آپ فرماتے ہیں میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہیں جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ عدریس علیہ السلام ہیں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گدرے تو انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا مرحبا بن نبی صالح والاخص صالح میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون ہیں جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں پھر میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گدرا تو انہوں نے کہا مرحبا بن نبی صالح والاخص صالح میں نے پوچھا یہ کون ہیں جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں پھر میں عبراہیم علیہ السلام کے پاس سے گدرا تو انہوں نے کہا مرحبا بن نبی صالح وابن صالح میں نے پوچھا یہ کون ہے جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ عبراہیم علیہ السلام ہیں ابن شہاب کہتے ہیں مجھے ابن حضم نے خبر دی کہ ابن عباس اور ابو حبا انساری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے چڑھا لے گئے یہاں تک کہ میں ایک ایسے بلند مقام میں پہنچا جہاں فرشتوں کے کلموں کی کشش کی آواز میں نے سنی ابن حضم اور انس بن مالک رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالی نے میری امت پر پچاس نمازیں فرض کی جب میں یہ فریضہ لے کر لوٹا تو موسیٰ علیہ السلام پر گدرا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے آپ کے لئے آپ کی امت پر کیا فرض کیا میں نے کہا کہ پچاس نمازیں فرض کی ہیں انہوں نے یہ سن کر کہا کہ اپنے اللہ کے پاس لوٹ جائیے اس لیے کہ آپ کی امت اس قدر عبادت کی طاقت نہیں رکھتی تب میں لوٹ گیا تو اللہ نے اس کا ایک حصہ معاف کر دیا پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا اور کہا کہ اللہ نے اس کا ایک حصہ معاف کر دیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی کہا کہ اپنے پروردگار پروردگار سے رجوع کیجئے کیونکہ آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی پھر میں نے رجوع کیا تو اللہ نے ایک حصہ اس کا اور معاف کر دیا پھر میں ان کے پاس لوٹ کر آیا اور بیان کیا تو وہ بولے کہ آپ اپنے پروردگار کے پاس لوٹ جائیں کیونکہ آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی چنانچہ پھر میں نے اللہ سے رجوع کیا تو اللہ نے فرمایا کہ اچھا اب یہ پانچ رکھی جاتی ہیں اور یہ در حقیقت باعتبار ثواب کے پچاس ہیں میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی پھر میں موسیٰ کے پاس لوٹ کر آیا انہوں نے کہا پھر اپنے پروردگار سے رجوع کیجئے میں نے کہا اب مجھے اپنے پروردگار سے بار بار کہتے ہوئے شرم آتی ہے پھر مجھے روانہ کیا گیا یہاں تک کہ میں صدرت المنتحہ پہنچایا گیا اور اس پر بہت سے رنگ چھا رہے تھے میں نہ سمجھا کہ یہ کیا ہیں پھر میں جنت میں داخل کیا گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں موتی کی لڑیاں ہیں اور ان کی مٹی مشک ہے عبداللہ بن یوسف مالک سالح بن قیسان اروح بن زبیر امی المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا روایت کرتی ہیں کہ اللہ نے جب نماز فرض کی تھی تو دو دو رکتیں فرض کی تھی حضر میں بھی اور سفر میں بھی سفر کی نماز تو اپنی اصلی حالت پر قائم رکھی گئی اور حضر کی نماز میں زیادتی کر دی گئی موسی بن اسمائیل یزید بن ابراہیم محمد ام اتیہ رضی اللہ تعالی انہا روایت کرتی ہیں کہ ہمیں آپ نے حکم دیا تھا کہ عید کے دن حائزہ اور پردہ نشین عورتیں باہر جائیں تاکہ وہ مسلمانوں کی جماعت میں اور ان کی دعا میں شریک ہوں اور حائزہ عورتیں نماز سے الہدہ رہیں ایک عورت نے عرص کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کسی کے پاس دوپٹہ نہیں ہوتا وہ کیا کرے آپ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ والی کو چاہیے کہ اپنا دوپٹہ اسے اڑھا دے پر رکھے تھے ان سے ایک کہنے والے نے کہا کہ آپ ایک ازار میں نماز پڑھتے ہیں انہوں نے کہا میں نے یہ اس واسطے کیا کہ تیرے جیسا احمق مجھے دیکھے اور تو اتنا بھی نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہم میں سے کسی کے پاس دو مترف ابو مسعب عبد الرحمن بن عبد الموالی محمد بن منقدر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے جابر کو ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا ہے عبداللہ بن موسی حشام بن عروہ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی اس کے دونوں سیروں کے درمیان میں تفریق کر دی کہ ایک سرہ ایک شانہ پر اور دوسرا دوسرے شانہ پر ڈال لیا محمد بن مسنہ یحیی حشام عروہ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو ام حانی کے گھر میں ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا آپ نے اس کے دونوں سرے اپنے دونوں شانوں پر ڈالے ہوئے تھے عبید بن اسمائیل ابو اسامہ حشام عروہ عمرو بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں نے ام سلمہ کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کو ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا آپ اس کا اشتعمال کیے ہوئے تھے یعنی اس کے دونوں سرے اپنے دونوں شانوں شانوں پر ڈالے ہوئے تھے اسمائیل بن ابی عویس مالک بن انس ابو نصر عمر بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام ابو مرح امہ حانی رضی اللہ تعالی عنہ بنت ابی طالب کے آزاد کردہ غلام امہ حانی رضی اللہ تعالی عنہ بنت ابی طالب روایت کرتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فتح مکہ کے سال گئی میں نے آپ کو غسل کرتے ہوئے پایا اور آپ کی بیٹی فاطمہ آپ پر پردہ کیے ہوئے تھی امہ حانی کہتی ہیں میں نے آپ کو سلام کیا آپ نے فرمایا کون ہے میں نے ارز کیا کہ میں امہ حانی بنت ابی طالب ہوں آپ نے فرمایا مرحبا امہ حانی پھر جب آپ اپنے غسل سے فارغ ہوئے تو کھڑے ہو گئے اور ایک کپڑے میں التحاف کر کے آٹھ رکعت نماز پڑھی جب فارغ ہوئے تو میں نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے باپ کے بیٹے علی مرتضی کہتے ہیں کہ میں ایک شخص کو مار ڈالوں گا حالانکہ میں نے اسے پناہ دی حبیرہ کے فلان بیٹے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امہ ہانی جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی امہ ہانی رضی اللہ تعالی انہا کہتی ہیں یہ نماز چاشت کی تھی عبداللہ بن یوسف مالک ابن شہاب سعید بن مسیب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ کسی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کا حکم پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے ہر ایک کے پاس دو کپڑے ہیں یعنی جائز ہے ابو عاصم مالک ابو زناد عبد الرحمن آرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایسے کپڑے میں نماز نہ پڑھے جس میں اس کے شانے پر کچھ نہ ہو ابو 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 نعیم شیبان یحیی بن ابی کثیر اکریمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ہوئے کیسا کیسا تھا میں نے کہا ایک کپڑا تھا آپ نے فرمایا اگر کپڑا وسیع ہو تو اس سے التحاف کر لیا کرو اور اگر تنگ ہو تو اس کی تہبند بنا لو مسدد یحیی سفیان ابی حازم سحل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نماز اس طرح پڑھتے تھے جیسے لڑکے اپنے تہبندوں کو اپنے شانوں پر باندھ لیتے ہیں عورتوں سے کہہ دیا تھا کہ جب تک مرد سیدھے بیٹھ نہ جائیں اپنے سروں کو نہ اٹھانا یحیی ابو معاویہ آمش مسلم مسروق مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمرا ایک سفر میں تھا آپ نے فرمایا کہ اے مغیرہ پانی کا برطن اٹھا دو تو میں نے اٹھا دیا پھر آپ چلے یہاں تک کہ مجھ سے چھپ گئے اور آپ نے اپنی ضرورت رفع کی اس وقت آپ کے جسم پر جبہ شامیہ تھا آپ اپنا ہاتھ اس کی آستین سے نکالنے لگے تو وہ تنگ ہونے کی وجہ سے اوپر نہ چڑھا لہٰذا آپ نے اپنے ہاتھ کو اس کے اندر سے نکالا پھر میں نے آپ کے آزائے شریفہ پر پانی ڈالا اور آپ نے نماز کے وضو کی طرح وضو فرمایا اور آپ نے موزوں پر مسح کیا پھر نماز پڑھی مطر بن فضل روح زکریہ بن اسحاق امرو بن دینار جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کعبہ کی تعمیر کے لیے قریش کے ہمرا پتھر اٹھاتے تھے اور آپ صل اللہ علیہ وسلم کے جسم پر آپ کی ازار بندھی ہوئی تھی تو آپ صل اللہ علیہ وسلم سے آپ کے چچہ عباس نے کہا کہ اے میرے بھتیجے کاش تم اپنی ازار اتار ڈالتے اور اسے اپنے شانوں پر پتھر کے نیچے رکھ لیتے جابر کہتے ہیں آپ نے ازار کھول کر اسے اپنے شانوں پر رکھ لیا تو بے ہوش ہو کر گر پڑے اس کے بعد آپ صل اللہ علیہ وسلم کبھی برہنہ نہیں دیکھے گئے سلمان بن حرب حماد بن زید عیوب محمد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر کھڑا ہوا اور اس نے آپ سے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کا حکم پوچھا آپ نے فرمایا کیا تم میں سے ہر شخص کو دو کپڑے مل جاتے ہیں پھر ایک شخص نے یہی مسئلہ عمر سے پوچھا تو انہوں نے کہا جب اللہ وسط کرے تو تم بھی وسط کرو اب چاہے کہ ہر شخص اپنے کپڑے دو دو پہنے کوئی ہزار اور چادر میں نماز پڑھے کوئی ازاروں کمیس میں کوئی ازاروں قبع میں کوئی سراویل اور چادر میں کوئی سراویل اور کمیس میں کوئی سراویل اور کبع میں کوئی تبان اور کبع میں اور کوئی تبان اور کمیس میں ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں میں خیال کرتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی کہا کہ کوئی تبان اور چادر میں آسم بن علی ابن زعب زہری سالم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ محرم کیا پہنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ کمیز پہنے اور نہ سراویل اور برکا اور نہ ایسا کپڑا جس میں زافران لگ گیا ہو اور نہ اس میں ورس لگا ہو پھر جو کوئی نالین نہ پائے تو موزے پہن لے اور ان کو کاٹ دینا چاہیے تاکہ ٹکنوں سے نیچے ہو جائیں نافع نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی کی مثل روایت کی ہے قطعبہ بن سعید لیس ابن شہاب عبیداللہ بن عبداللہ بن عطبہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشتیمال سما سے اور اس طرح کپڑا اڑھنے سے کہ شرمگاہ کھلی رہے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے قبیصہ بن عقبہ سفیان ابو زناد آرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو قسم کی بیع سے منع فرمایا ہے لماس اور نباز اور اسی طرح اشتیمال سما سے اور احتبا سے ان دونوں کے معنی گزر چکے ہیں اسحاق یعقوب بن ابراہیم ابن شہاب کے بھتیجے محمد بن عبداللہ زہری حمید بن عبدالرحمن بن عوف حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے ابو بکر نے اپنے امیر حج ہونے کے دن بزمرہ معزینین بھیجا تاکہ ہم منع میں یہ اعلان کریں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے اور نہ کوئی برہنہ ہو کر تواف کرے حمید بن عبدالرحمن جو ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے پیچھے علی کو بھیجا اور ان کو حکم دیا کہ وہ صورت برات کا اعلان کریں علی نے قربانی کے دن ہمارے ساتھ منع میں لوگوں میں اعلان کیا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے اور نہ کوئی برہنہ ہو کر کعبہ کا تواف کرے عبدالعزیز بن عبداللہ ابن عبدالموالی محمد بن منقدر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا وہ ایک کپڑے میں التحاف کیے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اور ان کی چادر رکھی ہوئی تھی جب وہ فارغ ہوئے تو ہم نے کہا اے ابو عبداللہ آپ نماز پڑھ لیتے ہیں اور آپ کی چادر الہدہ رکھی رہتی ہے انہوں نے کہا ہاں میں نے چاہا کہ تمہارے جیسے جاہل مجھے دیکھیں سنو میں نے نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو اسی طرح نماز پڑھتے دیکھا تھا یاقوب بن ابراہیم اسمائیل بن علیہ عبدالعزیز بن صحیب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی طرف جہاد کیا تو ہم نے صبح کی نماز خیبر کے قریب اندھیرے میں پڑھی پھر نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سوار ہوئے اور ابی تلہ بھی سوار ہوئے اور میں ابی تلہ کا ردیف تھا نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی ران سے مس کرتا جاتا تھا آپ نے ازار اپنی ران سے ہٹا دی یہاں تک تک کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی ران کی سفیدی کو دیکھ لیا پھر آپ بستی کے اندر داخل ہو گئے تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر خوریبت خیبر انہ ازا نزلنا بساحت قوم فساء سباہ المنزرین تین بار فرمایا انس رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں بستی کے لوگ اپنے کاموں کے لئے نکلے تو انہوں نے کہا محمد آ گئے عبدالعزیز کہتے ہیں ہمارے بعض دوستوں نے یہ بھی کہا کہ خمیس یعنی لشکر بھی آ گیا چنانچہ ہم نے خیبر کو بزور شمشیر حاصل کیا پھر قیدی جمع کیے گئے تو دہیہ آئے اور انہوں نے کہا کہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ان قیدیوں میں سے کوئی لونڈی دے دیجئے آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور لونڈی لے لو انہوں نے صفیہ بنت ہوئی کو لے لیا پھر ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے صفیہ بن ہی قبیلہ قریزہ اور نظیر کی سرداری دہیہ کو دے دی وہ آپ کے سوا کسی کے قابل نہیں ہے آپ نے فرمایا ان کو معا صفیہ کے لے آؤ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفیہ کی طرف نظر کی تو فرمایا کہ ان کے علاوہ کوئی اور لونڈی قیدیوں میں سے لے لو انس کہتے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفیہ کو آزاد کر دیا اور ان سے نکاح کر لیا ثابت نے انس سے کہا اے ابو حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ کا مہر کیا باندھا تھا انس نے کہا کہ یہ ازاد کر دینا ہی ان کا مہر قرار پایا یہاں تک کہ جب راہ میں پہلے تو امی صلیم نے صفیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے دلہن بنایا اور رات کو آپ کے پاس بھیجا صبح کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلہا تھے پھر آپ نے فرمایا جس کے پاس جو کچھ ہو وہ اسے لے آئے اور آپ نے ایک چمڑے کے دستر خوان کو بچھا دیا کوئی چھوہارے لائیا اور کوئی گھی لائیا عبدالعزیز کہتے ہیں میں خیال کرتا ہوں کہ انس نے ستو کا بھی ذکر کیا الغرض ان لوگوں نے حیث بنایا اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تھا اب الیمان شعیب زہری اروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی نماز میں آپ کے ہمراہ کچھ مسلمان عورتیں بھی اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی حاضر ہوتی تھی اور جب وہ اپنے گھروں کو واپس ہوتی تو اتنا اندھیرہ ہوتا کہ کوئی شخص عورتوں کو پہچان نہ سکتا تھا احمد احمد یونس ابراہیم بن سعید ابن شہاب اروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و آلہی وسلم نے ایک ایسی چادر میں نماز پڑھی جس میں نقش تھے آپ کی نظر اس کے نقوش پر پڑھی تو جب آپ فارغ ہوئے تو فرمایا میری اس چادر کو ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور مجھے ابو جہم کی ان بی جانیا چادر لا دو کیونکہ اس خمیصہ چادر نے ابھی مجھے نماز سے غافل کر دیا اور حشام کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نماز میں اس کے نقش پر نظر کرتا رہا لہذا مجھے یہ خوف ہونے لگا کہ کہیں یہ مجھے فتنہ میں نہ ڈال دے اب نجابیہ اس قسم کی چادر کو کہتے ہیں ابو معمر عبداللہ بن عمرو عبدالوارس عبدالعزیز بن سحیب انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے پاس ایک پردہ تھا اسے انہوں نے اپنے گھر کے ایک گوشے میں ڈال لیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے سامنے سے اپنا یہ پردہ ہٹا دو اس لیے کہ اس کی تصویریں مسلسل عبداللہ بن یوسف لیس یزید بن عبل خیر اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک جبہ ہدیہ کیا گیا آپ نے اسے پہن لیا اور اس میں نماز پڑھی جب فارغ ہوئے تو اسے زور سے لہیج کر اتار ڈالا گویا آپ نے اسے مکروح سمجھا اور فرمایا کہ پرہیز گاروں کو یہ کپڑا زیبہ نہیں محمد بن عرعرہ عمر بن ابی زائدہ عون بن ابی جہیفہ ابو جہیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چمڑے کے ایک سرخ خیمہ میں دیکھا اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے دیکھا رسول رسول اللہ رسول اللہ کے لئے غزو کا پانی مہیا کیا اور لوگوں کو دیکھا کہ وہ اس غزو کے پانی کو ہاتھوں ہاتھ لینے لگے چنانچہ جس کو اس میں سے کچھ مل جاتا تو وہ اسے اپنے چہرہ پر مل لیتا تھا اور جسے اس میں سے کچھ نہ ملتا وہ اپنے پاس والے کے ہاتھ سے تری لیتا پھر میں نے بلال کو دیکھا کہ انہوں نے آپ کا ایک انزہ اٹھا کر گار دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سرخ پوشاک میں اپنی چادر اٹھائے ہوئے برامد ہوئے اور انزہ کی طرف لوگوں کے ساتھ دو رکعت نماز پڑھی میں نے لوگوں کو اور جانوروں کو دیکھا کہ وہ انزہ کے آگے سے نکلتے جا رہے تھے حضور بدستور نماز ادا فرماتے رہے علی بن عبداللہ سفیان ابو حازم روایت کرتے ہیں کہ لوگوں نے سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ممبر نبوی کس چیز کا تھا وہ بولے اس بات کو جاننے والا لوگوں میں مجھ سے زیادہ اب کوئی باقی نہیں رہا ہے وہ مقام غابہ کے جھاؤ کا تھا فلان فلان عورت کے فلان غلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے لئے بنایا تھا جب وہ بنا کر رکھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اس پر کھڑے ہوئے پھر آپ نے قرات کی اور رکوع فرمایا اور لوگوں نے آپ کے پیچھے رکوع کیا پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا اس کے بعد پیچھے ہٹے یہاں تک کہ زمین پر سجدہ کیا امام بخاری کہتے ہیں علی بن عبداللہ نے کہا کہ امام احمد بن حنبل نے مجھ سے یہ حدیث پوچھی اور کہا کہ میرا مقصود یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم لوگوں سے اوپر تھے تو یہ حدیث اس کی دلیل ہے کہ کچھ مزائکہ نہیں اگر امام لوگوں سے اوپر ہو علی بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ تمہارے استاد سفیان بن ایینہ سے تو یہ حدیث پوچھی جاتی تھی کیا تم نے ان سے نہیں سنا وہ بولے کہ نہیں محمد بن عبد الرحیم یزید بن حارون حمید طویل انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھوڑے سے گر پڑے تو آپ کی پندلی یا آپ کا شانہ چھل گیا اور اسی زمانہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیبیوں سے ایک مہینہ کا اعلہ کر لیا تھا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک بالا خانہ میں بیٹھ گئے جس کا زینہ خجوروں کے شاخوں کا تھا پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے بیٹھے انہیں نماز پڑھائی اور وہ کھڑے ہوتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو فرمایا کہ امام اسی لیے بنایا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے لہذا جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو اور جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو اور کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم انتیسویں تاریخ کو اتر آئے لوگوں نے کہا رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ کا الہ فرمایا تھا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ انتیس دن کا ہے مسدد مسدد خالد سلیمان شیبانی عبداللہ بن شداد حضرت ممونہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوتے تھے اور میں آپ کے مقابل بیٹھی ہوتی تھی حالانکہ میں حائزہ ہوتی تھی اور اکثر جب آپ سلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو آپ کا کپڑا مجھ پر پڑ جاتا تھا ممونہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ خمرہ پر نماز پڑھتے تھے عبداللہ بن یوسف مالک اسحاق بن عبداللہ بن عبی طلحہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان کی دادی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کے لئے بلایا جو خاص آپ کے لئے انہوں نے تیار کیا تھا جب آپ نوش فرما چکے تو آپ نے فرمایا اٹھو میں تمہارے گھر میں نماز پڑھوں گا انس کہتے ہیں میں اپنی ایک چٹائی کی طرف متوجہ ہوا جو کسرت استعمال سے سیاہ ہو میں نے اسے پانی سے دھویا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے ہو گئے میں نے اور ایک یتیم نے آپ کے پیچھے صف باندھ لی اور بڑیا ہمارے پیچھے کھڑی ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کے ہمراہ دو رکعت ادا فرمائی اس کے بعد آپ واپس تشریف لے گئے عبول ولید شعبہ سلیمان شیبانی عبداللہ بن شداد حضرت ممونہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمرا پر نماز ادا فرمایا کرتے تھے اسمعیل مالک عبول نظر عمر بن عبید اللہ کے آزاد کردہ غلام ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے لیٹی ہوتی تھی اور میرے دونوں پیر آپ کے قبلہ کی جانب میں ہوتے تھے جب آپ سجدہ کرتے تھے تو مجھے دبا دیتے تھے میں اپنے پیر سکیڑ لیتی تھی جب آپ کھڑے ہو جاتے تھے میں انہیں پھیلا دیتی تھی عائشہ کہتی ہے کہ اس وقت تک گھروں میں چراغ نہ تھے یحیی بن بکیر لیس اقیل ابن شہاب اروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوتے تھے اور وہ آپ کے اور قبلہ کے درمیان آپ کے گھر کے فرش پر جنازہ کی مثل لیٹی ہوتی تھی عبداللہ بن یوسف لیس یزید عراق اروہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نماز پڑھتے ہوتے تھے اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قبلہ کے درمیان میں اس فرش پر جس پر دونوں سوتے تھے بجانب عرض لیٹی ہوئی تھی عبو الولید حشام بن عبد الملک بشر بن مفضل غالب قطان بکر بن عبد اللہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نماز پڑھتے تھے تو ہم میں سے بعض لوگ گرمی کی شدت سے سجدہ کی جگہ کپڑے کا کنارہ بچھا لیا کرتے تھے آدم بن ابی یاس شعبہ ابو سلمہ سعید بن یزید عزدی روایت کرتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جوتیوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے انہوں نے جواب دیا ہاں آدم شعبہ آمش ابراہیم ہمام بن حارس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے جریر بن عبداللہ کو دیکھا انہوں نے پیشاب کیا اس کے بعد وضو کیا اور اپنے موضوں پر مساح کیا پھر نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے تو ان سے پوچھا انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کرتے دیکھا ہے ابراہیم کہتے ہیں لوگوں کو یہ حدیث قابل عمل معلوم ہوتی تھی کیونکہ جریر سب سے آخر میں اسلام لائے تھے اسحاق بن نصر ابو اسامہ آمش مسلم مسروخ مغیرہ بن شعبہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کر آیا تو آب صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مساح کیا اور نماز پڑھ لی سلط بن محمد مہدی واصل ابو وائل خزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنا رکوع اور سجدہ مکمل نہ کرتا تھا جب وہ اپنی نماز ختم کر چکا تو اس سے حزیفہ نے کہا تو نے نماز نہیں پڑھی مسروق کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر تو مر جائے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ پر نہ مرے گا یحیی بن بکیر بکر بن مزر جعفر ابن حرمز عبداللہ بن مالک بن بہینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں اتنی کشادگی رکھتے کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی ظاہر ہوتی تھی عمرو بن عباس ابن مہدی منصور بن سعد میمون بن سیاہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی ہماری جیسی نماز پڑھے اور ہمارے قبلہ کی طرف مو کرے اور ہمارا زبیحہ کھا لے تو وہی مسلمان ہے جس کے لئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ ہے تو تم اللہ کی ذمہ داری میں خیانت نہ کرو نعیم ابن مبارک حمید طویل انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس وقت تک لوگوں سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک وہ لا الہ اللہ نہ کہہ دیں پھر جب وہ یہ کہہ دیں اور ہماری جیسی نماز پڑھنے لگیں اور ہمارے قبلہ کی طرف موہ کرنے لگیں اور ہمارا زبیحہ کھا لیں تو یقیناً ان کے خون اور مال حرام ہو گئے مگر اس حق کی بنا پر جو اسلام نے ان پر مقرر کر دیا ہے باقی ان کا حساب اللہ کے حوالے ہے اور علی بن عبداللہ نے کہا ہے کہ ہم سے خالد بن حارس نے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حمید طویل نے بیان کیا کہ ممون بن سیاہ نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو سے پوچھا کہ اے ابو حمزہ وہ کون سی چیز ہے جس آدمی کا جان و مال دونوں دست درازی سے محفوظ ہو جاتے ہیں تو انہوں نے کہا جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہمارے قبلہ کی طرف موہ کرے اور ہماری جیسی نماز پڑھے اور ہمارا زبیحہ کھا لے تو وہ مسلمان ہے اس کے وہی حقوق ہیں جو مسلمان کے ہوتے ہیں اور اس کے ذمہ وہی باتیں واجب ہیں جو مسلمان کے ذمہ ہوتی ہیں اور ابن ابی مریم نے کہا کہ مجھ سے حمید نے بیان کیا ان سے انس نے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے دوایت کیا نہ کرو اور نہ اس کی طرف پشت کرو بلکہ مشرق کی طرف موہ کر لو یا مغرب کی طرف ابو ایوب کہتے ہیں جب ہم شام میں آئے تو ہم نے چند بیت الخلا ایسے پائے جو قبلہ کی طرف بنائے گئے تھے تو ہم مجبوراً حاجت ضروری کرنے جاتے تھے اور اللہ بزرگ و برطر سے استغفار کیا کرتے تھے حمیدی سفیان عمرو بن دینار روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص کے بارے میں پوچھا جس نے عمرہ کے لیے کعبہ کا تواف کیا اور صفہ اور مروہ کے درمیان تواف نہ کیا کہ آیا وہ اپنی عورت کے پاس آئے یا نہیں انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم مدینہ سے تشریف لائے تو سات مرتبہ کعبہ کا تواف کیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعت نماز پڑھی اور صفہ و مروہ کے درمیان میں تواف فرمایا پس اب صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لئے امدہ پیروی ہے اور ہم نے جابر بن عبداللہ سے یہی مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا تا وقتے کے صفہ و مروہ کے درمیان تواف نہ کرے اس وقت تک عورت کے نزدیک نہ جائے مسدد یحیع سیف بن ابی سلیمان مجاہد روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس کوئی آیا اور ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں میں بھی وہاں پہنچا مگر نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نکل چکے تھے میں نے بلال رضی اللہ تعالی انہوں کو دونوں دروازوں کے درمیان کھڑے ہوئے پایا تو ان سے پوچھا کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے کعبہ میں نماز پڑھی تھی انہوں نے کہا کہ ہاں ان دونوں ستونوں کے درمیان میں دو رکعت نماز پڑھی جو کعبہ میں آتے وقت بائیں جانے پڑھتے ہیں پھر آپ باہر نکل آئے اور آپ نے کعبہ کے سامنے دو رکعت نماز پڑھی اسحاق بن نصر عبد الرزاق ابن جریج عطا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے تو آپ نے اس کے تمام گوشوں میں دعا کی اور نماز نہیں پڑھی یہاں تک کہ آپ کعبہ سے نکل آئے تو آپ نے کعبہ کے سامنے دو رکعت نماز پڑھی اور فرمایا کہ یہ قبلہ ہے سامنے 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 صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کعبہ کی طرف موہ کیا جائے تو اللہ عز و جل نے حکم نازل فرمایا قد نرائم تقلوب وجہی کا فی السمائی پس آپ قبلہ جدید کی طرف پھر گئے بعض لوگوں نے جو کہ یہود تھے کہا کہ مسلمانوں کو ان کے قبلہ سے جس پر وہ اب تک تھے کس نے پھیر دیا تب اللہ تعالی نے فرمایا کہ کہہ دو مشرق و مغرب اللہ ہی کا ہے وہ جسے چاہتا ہے راہ راست کی طرف ہدایت دیتا ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک شخص نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد وہ چلا اور انسار کے کچھ لوگوں پر اثر کی نماز میں گدرا وہ بیت المقدس کی طرف موہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے اپنی نسبت کہا کہ وہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نماز پڑھی ہے اور آپ نے کعبہ کی طرف موہ کر لیا ہے تب سب لوگ کعبہ کی طرف پھر گئے مسلم بن ابراہیم حشام بن عبداللہ یہیہ بن ابی کسیر محمد بن عبد الرحمن حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر جس طرف وہ آپ کو لے کر چلتی اسی طرف نماز پڑھتے اور جب فرض نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے تو سواری سے اتر پڑھتے اور قبلہ کی طرف موہ کر لیتے عثمان جریر منصور ابراہیم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھیں ابراہیم کہتے ہیں یہ مجھے یاد نہیں کہ آپ نے نماز میں کچھ زیادہ کر دیا تھا یا کم کر دیا تھا الغرض جب آپ سلام پھر چکے تو آپ سے ارز کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کوئی بات نماز میں نہیں ہو گئی آپ نے فرمایا وہ کیا لوگوں نے کہا آپ نے اس قدر نماز پڑھی پس آپ نے اپنے دونوں پیروں کو سمیٹ لیا اور قبلہ کی طرف موہ کر کے دو سجدے کیے اس کے بعد سلام پھیرا پھر جب ہماری طرف اپنا موہ کیا تو فرمایا کہ اگر نماز میں کوئی نیا حکم ہو جاتا تو میں تمہیں پہلے سے مطلع کرتا لیکن میں تمہاری ہی طرح ایک بشر ہوں جس طرح تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں لہٰذا جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلاؤ اور جب تم میں سے کوئی شخص کو اپنی نماز میں شک ہو جائے تو اسے چاہیے کہ صحیح حالت کے معلوم کرنے کی کوشش کرے اور اسی پر نماز تمام کر دے پھر سلام پھیر کر دو سجدے کرے امرو بن عون حشیم حمید انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے اپنے پروردگار سے تین باتوں میں موافقت کی ایک مطبع میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش ہم مقامِ ابراہیم کو مسلح بناتے پس اس پر یہ نازل ہوا وَاتَّخِذُ مِمْ مَقَامِ اِبْرَاہِيمَ مُسَلَّ اور ہجاب کی آیت بھی میری خواہش کے مطابق نازل ہوئی کیونکہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش آپ اپنی بیویوں کو پردہ کرنے کا حکم دیں اس لیے کہ ان سے ہر نیکو بد گفتگو کرتا ہے پس ہجاب کی آیت نازل ہوئی اور ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں آپ پر نسوانی جوش میں آ کر جمع ہوئیں تو میں نے ان سے کہا کہ آپ تم کو طلاق دے دیں گے تو ان قریب آپ کا پروردگار تم سے اچھی بیویاں آپ کو بدلے میں دے گا جو مسلمان ہوں گی تب یہ آیت نازل ہوئی ابن ابی مریم نے اس حدیث کو یوں روایت کیا کہ ہم سے یحیع بن ایوب نے ان سے حمید نے کہا کہ میں نے اس حدیث کو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا عبداللہ بن یوسف مالک عبداللہ بن دینار عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ لوگ مقام قبعہ میں صبح کی نماز پڑھ رہے تھے کہ یک یک ان کے پاس ایک آنے والا آیا اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آج کی رات ایک آیت نازل کی گئی ہے آپ کو حکم دیا گیا کہ قابہ کی طرف موہ کر لیں یہ سن کر سب لوگوں نے قابہ کی طرف موہ کر لیے اس سے قبل ان کے موہ شام کی طرف تھے مسدد یہیہ شعبہ حکم ابراہیم القمہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ زہر میں پانچ رکتیں پڑھیں صحابہ نے عرض کیا کہ نماز میں کچھ زیادتی کر دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا وہ کیا لوگوں نے عرض کیا کہ آپ نے پانچ رکتیں پڑھیں عبداللہ کہتے ہیں بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے پیر موڑ کر دو سجدے کیے خطیبہ اسمائیل بن جعفر حمید انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے قبلہ کی جانب میں کچھ تھوک دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کو ناغوار ہوا یہاں تک کہ غصہ کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے چہرے میں ظاہر ہوا چنانچہ آپ کھڑے ہو گئے اور اس کو اپنے ہاتھ سے صاف کر دیا پھر فرمایا کہ تم میں سے کوئی جب اپنی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے پروردگار سے مناجات کرتا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے یہ فرمایا کہ اس کا پروردگار اس کے اور قبلہ کے درمیان میں ہے لہذا اسے قبلہ کے سامنے نہ تھوک نہ چاہیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنی چادر کا کنارہ لیا اور اس میں تھوک کر اسے مر ڈالا اور فرمایا کہ یا اس طرح کرے عبداللہ بن یوسف مالک نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قبلہ کی دیوار میں کچھ تھوک دیکھا تو آپ نے اسے صاف کر کے لوگوں کی طرف موہ کیا اور فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو وہ اپنے موہ کے سامنے نہ تھوکے اس لیے کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ ہو اس کے سامنے ہوتا ہے عبداللہ بن یوسف مالک حشام بن اروہ اروہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قبلہ کی دیوار میں کچھ ناک کا لعاب یا بلغم یا تھوک دیکھا تو آپ نے اسے صاف کر دیا موسی بن اسمائیل ابراہیم بن سعد ابن شہاب حمید بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مسجد کی دیوار میں کچھ بلغم دیکھا تو آپ نے کنکریاں لے کر اسے رگڑ دیا اور فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص بلغم تھوکے تو نہ اپنے موہ کے سامنے تھوکے نہ اپنی داہنی جانب بلکہ بائیں جانب یا اپنے بائیں قدم کے نیچے تھوکے یاہیہ بن بکیر لیس اقیل ابن شہاب حمید بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے بیان کیا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نے مسجد کی دیوار میں کچھ بلغم لگا ہوا دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نے کنکریاں لے کر اسے رگڑ دیا اور فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص بلغم تھوکے تو نہ اپنے موہ کے سامنے تھوکے اور نہ اپنی دائیں جانب بلکہ اپنی بائیں جانب تھوکے یا اپنے پیر کے نیچے حفظ بن عمر شعبہ قطادہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے آگے اور اپنے دائیں جانب نہ تھوکے بلکہ اپنے بائیں جانب یا اپنے بائیں پیر کے نیچے تھوکے آدم شعبہ قطادہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ مومن نماز میں اپنے پروردگار سے مناجات کرتا ہے اس لیے نہ وہ اپنے آگے تھوکے اور نہ اپنی داہنی جانب بلکہ بلکہ اپنی بائیں جانب اپنے پیر کے نیچے تھوکے علی سفیان زہری حمید بن عبد الرحمن ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے مسجد کے قبلہ کی جانب میں کچھ بلغم لگا ہوا دیکھا تو ایک کنکری سے آپ نے اسے رگڑ دیا پھر آپ نے منع کر دیا کہ کوئی شخص اپنے آگے یا اپنی دائیں جانب نہ تھوکے بلکہ اپنی بائیں جانب یا اپنے بائیں پیر کے نیچے تھوکے اور زہری سے روایت ہے کہ انہوں نے حمید سے انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی طرح سنا آدم شعبہ قطادہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو دفن کر دے اسحاق بن نصر عبد الرزاق معمر حمام ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ ہو علیہ و سلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز کے لئے کھڑا ہو تو وہ اپنے آگے نہ تھوکے کیونکہ وہ جب تک اپنے مسلحہ میں ہے اللہ سے مناجات کر رہا ہے اور نہ اپنی دائیں جانب اس لیے کہ اس کی دائیں جانب ایک فرشتہ ہے بلکہ اپنی بائیں جانب یا اپنے پیر کے نیچے تھوک لے پھر اسے دفن کر دے مالک بن اسمائیل زہر حمید انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ کی جانب میں کچھ بلغم دیکھا اس کو آپ نے اپنے ہاتھ سے صاف کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناغواری معلوم ہوئی یا یہ کہ اس کے سبب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناغواری اور آپ پر اس کی سختی معلوم ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے پروردگار اس کے اور قبلہ کے درمیان میں ہوتا ہے لہذا وہ اپنے قبلہ کی جانب نہ تھوکے بلکہ اپنی بائیں جانب یا اپنے پیر کے نیچے پھر آپ نے اپنی چادر کا کنارہ لیا اور اس میں تھوکا اور اس کو مل دیا اور فرمایا یا اس طرح کرے خشوہ اور تمہارا رکو کچھ بھی پوشیدہ نہیں بلکہ میں یقیناً تمہیں اپنی پیٹ کے پیچھے سے دیکھتا ہوں یحیی بن صالح فلیح بن سلیمان حلال بن علی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے نماز پڑھی اس کے بعد ممبر پر چڑھ گئے اور نماز کے رکوع کی تکمیل کے بارے میں فرمایا کہ میں یقینا تمہیں پیچھے سے بھی ایسا ہی دیکھتا ہوں جیسا تمہیں آگے سے دیکھتا ہوں عبداللہ بن یوسف مالک نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ان گوڑوں کے درمیان میں جو صدھائے گئے تھے مقام حفیہ سے گوڑ دوڑ کرائی اور اس کی انتہا سنیاحت الودا مقرر کی اور جو گھوڑے صدھائے ہوئے نہ تھے ان کے درمیان میں سنیاح اور بنی زوریق کی مزجد تک گھوڑ دوڑ کرائی اور عبداللہ بن عمر بھی ان لوگوں میں تھے جنہوں نے یہ گھوڑ دوڑ کی تھی مسجد میں کسی چیز کا تقسیم کرنا اور خوشہ لٹکانے کا بیان امام بخاری کہتے ہیں کہ کنبو اور عزق ایک چیز ہے عدو کو کنوان اور جمع کو بھی کنوان کہتے ہیں جس طرح سنو اور سنوان کہتے ہیں ابراہیم یعنی تہمان کے بیٹے نے عبدالعزیز بن سحیب سے نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال بہرین سے لایا گیا آپ نے فرمایا کہ اسے مسجد میں پھیلا دو چونکہ وہ تمام ان مالوں سے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت تک لائے جا چکے تھے زیادہ تھا پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے چلے گئے اور اس کی طرف التفات بھی نہیں کیا جب آپ نماز پڑ چکے آئے اور اس کے پاس بیٹھ گئے اور جس جس کو دیکھتے اسے ضرور دیتے تھے اتنے میں آپ کے پاس عباس آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی دیجئے کیونکہ میں نے اپنا بھی فدیہ دیا اور اقیل کا بھی فدیہ دیا تو ان سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لے لو انہوں نے اپنے کپڑے میں دونوں ہاتھوں سے لیا پھر اسے اٹھانے لگے تو نہ اٹھا سکے تب کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ان میں سے کسی کو حکم دیجئے کہ یہ مجھے اٹھا دیں آپ نے فرمایا نہیں انہوں نے کہا کہ پھر آپ خود میرے اوپر رکھ دیجئے آپ نے فرمایا نہیں تو عباس نے کچھ اس میں سے گرا دیا اور اسے اٹھانے لگے تو نہ اٹھا کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ان میں سے کسی کو حکم دیجئے کہ اس کو مجھے اٹھا دیں آپ نے فرمایا نہیں انہوں نے کہا پھر آپ خود اس کو میرے اوپر اٹھا کے رکھ دیجئے آپ نے انکار فرمایا تب عباس نے اس میں سے کچھ اور گرا دیا بعد اس کو اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھ لیا اور چل دیئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حرص پر تعجب کر کے ان کے پیچھے برابر دیکھتے رہے یہاں تک کہ وہ ہم سے پوشیدہ ہو گئے پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام سے اس وقت اٹھے کہ جب تمام مال ختم ہو گیا اور ایک درہم بھی باقی نہ رہا عبداللہ بن یوسف مالک اسحاق بن عبداللہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد میں پایا اور آپ کے ہمراہ کچھ لوگ اور بھی تھے میں کھڑا ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم کو ابو طلح رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا ہے میں نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کھانے کے لئے میں نے عرض کیا ہاں پھر آپ نے اپنے پاس والوں سے فرمایا کہ اٹھو اور آپ چلے اور میں آپ کے آگے چل دیا یحیی عبد الرزاق ابن جریج ابن شہاب سحل بن سعد رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے اگر کوئی شخص اپنی بی بی کے ساتھ کسی غیر مرد کو پائے کیا اسے جائز ہے کہ وہ اس کو قتل کر دے پھر ان دونوں زوجین کے درمیان مسجد میں ملائعنہ کیا گیا میں اس وقت موجود تھا عبداللہ بن مسلمہ ابراہیم بن سعد ابن شہاب محمود بن ربیع اتبان بن مالک رضی اللہ تعالی روایت ہم نے تکبیر کہی اور ہم نے آپ سلی اللہ کے پیچھے سف باندھی پھر آپ سلی اللہ نے دو رکتیں پڑھی سعید بن افیر لیس اقیل ابن شہاب محمود بن ربیع انساری رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں کہ اتبان بن مالک جو بدر میں شریک ہونے والے انساری صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی بنائی کو خراب پاتا ہوں اور میں اپنی قوم کو نماز پڑھاتا ہوں جس وقت بارش ہوتی ہے تو وہ میدان جو میرے اور ان کے درمیان میں ہے بہنے لگتا ہے اس وجہ سے میں ان کی مسجد میں جا نہیں سکتا تا کہ میں انہیں پڑھاؤں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائیں اور میرے گھر میں نماز پڑھیں تا کہ میں اسی مقام کو مسئلہ بنا لوں اتبان رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ ان قریب ایسا ہی ہوگا اتبان رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ دوسرے دن جب دن چڑھ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت طلب فرمائی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی اس وقت آپ گھر میں داخل ہوئے بیٹھے بھی نہیں اور فرمایا کہ تم اپنے گھر میں سے کس مقام میں چاہتے ہو کہ میں نماز پڑھوں اتبان رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں میں نے گھر کے ایک مقام کی طرف اشارہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو گئے اور تکبیر کہی اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف باندھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت نماز پڑھی اس کے بعد سلام پھیر دیا اتبان رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں ہم نے آپ کو خزیرہ ایک قسم کا کھانا کھانے کے لئے روک لیا جو آپ کے لئے ہم نے تیار کیا تھا اتبان رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ محلے والوں میں سے کچھ لوگ گھر میں جمع ہو گئے اور ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ مالک بن خشین کہا ہے یا یہ کہا کہ ابن دخشن کہا ہے تو ان میں سے کسی نے کہا کہ وہ منافق ہے اللہ اور اس کے رسول کو دوست نہیں رکھتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ یہ نہ کہو کیا تم نے اسے نہیں دیکھا کہ اس نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے لا الہ الا اللہ کہا ہے وہ شخص بولا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے اس نے کہا کہ ہم نے اس کی توجہ اور اس کی خیر خواہی منافقوں کے حق میں دیکھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ اللہ بزرگ و برطر نے اس شخص پر آگ کو حرام کر دیا ہے جو لا الہ الا اللہ کہہ دے اور اس سے اللہ کی رضا مندی اسے مقصود ہو ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ پھر میں نے حسین بن محمد انساری جو بنی سالم میں سے ایک شخص بلکہ ان کے سرداروں میں سے ہیں محمود بن ربی کی حدیث کے متعلق پوچھا انہوں نے اس حدیث کی تصدیق کی سلمان بن حرب شعبہ اشعس بن سلیم مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم جہاں تک کر سکتے تھے اپنے کاموں میں دائیں جانب سے اتداء کرنے کو پسند کرتے تھے اپنی طہارت میں اور اپنی کنگھی کرنے میں اور اپنی جوتیاں پہننے میں محمد محمد مسننہ یحییہ حشام اروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ ام حبیبہ اور ام سلمہ نے ایک گرجہ حبش دیکھا تھا اس میں تصویریں تھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں میں جب کوئی نیک مرد ہوتا اور وہ مر جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے اور اس میں یہ تصویریں بنا دیتے یہ لوگ اللہ کے نزدیک قیامت کے دن بدترین خلق ہوں گے مسدد عبدالوارس ابو طیح انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو مدینہ کی بلندی پر ایک قبیلہ میں جس کو بنی امرو بن عوف کہتے ہیں اترے اور ان لوگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوبیس ذاتیں قیام فرمایا پھر آپ نے بنی نجار کو بلوا بھیجا تو وہ تلواریں لٹکائے ہوئے آپ پہنچے اب گویا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنی سواری پر ہیں اور ابو بکر آپ کے ہم ردیف ہیں اور بنی نجار کی جماعت آپ کے گرد ہے الغرض آپ نے ابو ایوب کے مکان میں اپنا سامان اتارا آپ یہ اچھا سمجھتے تھے کہ جس جگہ نماز کا وقت آ جائے وہیں نماز پڑھ لیں اور آپ بکریوں کے رہنے کی جگہ میں بھی نماز پڑھ لیتے جب آپ نے مسجد کی تعمیر کرنے کا حکم دیا تب بنی نجار کے لوگوں کو آپ نے پیغام بھیجا اور فرمایا کہ اے بنی نجار اپنا یہ باغ تم میرے ہاتھ بیچ ڈالو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کی قسم ہم اس کی قیمت نہ لیں گے مگر اللہ بزرگو برتر سے انس کہتے ہیں کہ اس باغ میں وہ چیزیں تھی جو میں تم سے کہتا ہوں یعنی مشرکوں کی قبریں اور اس میں ویرانہ تھا اور اس میں خجور کے درخت تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکوں کی قبروں کے متعلق حکم دیا کہ وہ خود ڈالی جائیں پھر ویرانے کو برابر کر دیا گیا اور درختوں کو کاٹ ڈالا گیا اور ان درختوں کو مسجد کی جانب قبلہ میں نصب کر دیا گیا اور ان کی بندش پتھروں سے کر دی گئی صحابہ پتھر لانے لگے اور وہ رجز پڑھتے جاتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہمراہ فرماتے جاتے تھے کہ اے میرے اللہ بھلائی تو صرف آخرت کی بھلائی ہے اس لئے انسار اور مہاجرین کو بخش دے سلمان بن حرب شعبہ ابو تیہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریوں کے باڑا میں نماز پڑھ لیتے تھے ابو تیہ راوی حدیث کہتے ہیں پھر میں نے انہیں انس کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آپ بکریوں کے باندھنے کی جگہ میں مسجد کی تعمیر سے پہلے نماز پڑھتے تھے صدقہ بن فضل سلمان بن حیان عبید اللہ نافع روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کو اپنے اونڈ کی طرف نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے عبداللہ بن مسلمہ مالک زید بن اسلم عطا بن یسار عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں ایک مرتبہ آفتاب میں گرہن پڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی پھر فرمایا کہ مجھے اس وقت دوزق دکھائی گئی میں نے مثل آج کے کبھی کوئی برا منظر نہیں دیکھا مسدد یحیہ عبداللہ بن عمر نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو نبی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ کچھ نماز اپنے گھروں میں ادا کیا کرو اور انہیں کبریں نہ بناو اسمائیل بن عبداللہ مالک عبداللہ بن دینار عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا ان معذب لوگوں کے مقامات کے پاس مت جاؤ بغیر اس کے کہ رونے والے ہو اور اگر رو نہ رہے ہو تو ان کے قریب نہ جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ پہنچ جائے تمہیں بھی جو انہیں پہنچا محمد بن سلام عبد حشام بن عروہ عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا روایت کرتی ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گرجے کا ذکر کیا جو انہوں نے حبشہ کی سرزمین میں دیکھا تھا اس کو ماریہ کہتے تھے انہوں نے جو جو تصویریں اس میں دیکھی تھی آپ سے بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب ان میں کوئی ایک بندہ یا یہ فرمایا کہ کوئی نیک مرد مر جاتا ہے اس کی قبر پر مسجد بنا دیتے ہیں اور اس میں ان کی سورتوں کو بنا دیتے ہیں یہ لوگ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں اب الیمان شعیب زہری عبداللہ بن عبداللہ بن عطبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دونوں روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کی بیماری لاحق ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر بار بار اپنے موہ پر ڈالتے تھے جب اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرمی معلوم ہوتی تو اس کو اپنے چہرے سے ہٹا دیتے اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصاری پر اللہ کی لانت ہو انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا آپ ان کے افعال سے ممانعت فرماتے تھے عبداللہ بن مسلمہ ابن شہاب سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی یہودیوں کا ناس کر دے کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو مسجد بنا لیا محمد بن سنان حشیم سیار ابو الحکم یزید الفقیر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ دی گئی تھی ایک ماہ کی راہ سے بدریہ رعب کے میری مدد کی گئی اور زمین میرے لئے مسجد اور طاہر کرنے والی بنائی گئی اور یہ اجازت مل گئی کہ میری امت میں سے جس شخص کو جہاں نماز کا وقت آ جائے وہ وہیں پڑھ لے اور میرے لئے غنیمت کے مال حلال کر دیے گئے دیگر نبی خاص اپنی قوم کی طرف مبعوس ہوتے تھے اور میں تمام لوگوں کی طرف مبعوس کیا گیا ہوں اور مجھے شفاعت کی اجازت انایت فرمائی گئی ہے عبید بن اسمائیل ابو اسامہ حشام عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ عرب کے کسی قبیلے کی ایک حبشی لونڈی تھی انہوں نے اسے آزاد کر دیا تھا مگر وہ ان کے ساتھ رہا کرتی تھی وہ بیان کرتی ہے کہ ایک مرتبہ اسی قبیلے کے لوگوں کی لڑکی باہر نکلی اور اس کے جسم پر سرخ چمڑے کی ایک حمائل تھی کہتی ہے کہ اسے اس نے خود اتارا یا وہ اس سے گر پڑی پھر ایک چیل اس کی طرف سے گزری اور وہ حمائل پڑی ہوئی تھی چیل نے اسے گوشت سمجھا اور جھپٹ لے گئی وہ کہتی ہے کہ ان لوگوں نے اس کی تلاش کی مگر اسے نہ پایا تو مجھے اس کی چوری سے متاہم کیا کہتی ہے کہ وہ لوگ میری تلاش لینے لگے یہاں تک کہ اس کی شرم گاہ کو بھی دیکھا وہ کہتی ہے کہ اللہ کی قسم میں ان کے پاس کھڑی ہی تھی کہ ناغاہ وہ چیل گزری اور اس نے اس ہار کو ڈال دیا وہ ان کے درمیان میں آ کر کہتی ہے کہ میں نے کہا یہی وہ ہار ہے جس کے ساتھ تم نے مجھے متاہم کیا تھا تم نے بدگمانی کی حالانکہ میں اس سے بری تھی آئیشہ کہتی ہیں پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لے آئی آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ مسجد میں اس کا ایک خیمہ تھا یا یہ کہا کہ ایک چھوٹا سا ہجرہ تھا وہ میرے پاس آیا کرتی تھی اور مجھ سے باتیں کیا کرتی تھی میرے پاس جب وہ بیٹھتی تو یہ ضرور کہتی کہ ہمائل والا دن تمہارے پروردگار کی عجیب قدرتوں میں سے ہے سنو اس نے مجھے کفر کے شہر سے نجات دی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں میں نے اس سے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ جب کبھی تم میرے پاس بیٹھتی ہو تو یہ ضرور کہتی ہو عائشہ کہتی ہیں اس پر اس نے مجھ سے یہ قصہ بیان کیا مسدد یحیع عبید اللہ نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں سوتے تھے حالانکہ وہ کموار نوجوان تھے قطعبہ بن سعید عبدالعزیز بن ابی حازم ابو حازم سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے گھر میں آئے تو علی کو گھر میں نہ پایا آپ نے کہا کہ تمہارے چچا کے بیٹے کہاں ہیں وہ بولی کہ میرے اور ان کے درمیان میں کچھ جگڑا ہو گیا وہ مجھ پر غضب ناک ہو کر چلے گئے اور میرے ہاں نہیں سوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا کہ دیکھو وہ کہاں ہے وہ دیکھ کر آیا اور اس نے کہا کہ وہ مسجد میں سو رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے تو وہ لیٹے ہوئے تھے ان کی چادر ان کے پہلو سے گر گئی تھی اور ان کے جسم میں مٹی بھر گئی تھی یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وسلم ان کے جسم سے مٹی جھاڑنے لگے اور یہ فرماتے تھے کہ اے ابو تراب اٹھو اے ابو تراب اٹھو یوسف بن عیسی ابن فزیل فزیل ابو حازم ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں کہ میں نے اصحاب صفح میں سے ستر آدمیوں کو دیکھا ان میں سے کسی کے پاس ردا نہ تھی یا ازار تھی اور یا چادر جو اپنے گلے میں باندھ لیا کرتا ان میں سے کوئی چادر آدھی پندلیوں تک پہنچتی تھی اور کوئی ان میں ٹخنوں تک پہنچ جاتی تھی اور وہ اسے اپنے ہاتھ سے پکڑے رہتا تھا کہیں اس کی شرمگاہ ننگی نہ ہو جائے خلاد بن یہیہ مصعر محارب بن دسار جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے پاس آیا اس وقت آپ مسجد میں تھے مصعر راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ محارب نے کہا تھا کہ چاشت کا وقت تھا تو آپ نے فرمایا کہ دو رکعت نماز پڑھ لے اور میرا کچھ کرز آپ پر تھا وہ آپ نے مجھے ادا کر دیا اور اپنی طرف سے مجھے زیادہ دیا عبداللہ بن یوسف مالک عامر بن عبداللہ بن زبیر عمرو بن سلیم زرکی ابو قطادہ سلمی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسجد میں داقل ہو تو اسے چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھ لے عبداللہ بن یوسف مالک ابو زناد آرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک پر ملائکہ دعا کیا کرتے ہیں جب تک وہ اپنے مسلح میں بیٹھا رہے جہاں اس نے نماز پڑھی تا وقتے کہ بے وضو نہ ہو فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ اسے بخش دے اے اللہ اس پر رحم فرما علی بن عبداللہ یعقوب بن ابراہیم بن سعید ابراہیم بن سعید سوالح بن قیسان نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے زمانے میں مسجد گچی اینٹ سے بنی ہوئی تھی اور اس کی چھت چوہارے کی شاق کی تھی اس کے ستون چوہارے کی لکڑیوں کے تھے ابو بکر نے اس میں کچھ زیادتی نہیں کی البتہ عمر نے اس میں زیادتی کی اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے زمانے کی عمارت کے موافق گچی اینٹ اور چوہارے کی شاقوں سے بنایا اور اس کے ستون پھر بھی لکڑی کے لگائے اس کے بعد عثمان نے اس کو بدل دیا اور اس میں بہت سے ترمیم کر دی اس کی دیوار نکشین پتروں اور گچ کی بنائی اور اس کی چھت ساکھو سے بنائی مسدد عبدالعزیز بن مختار خالد بن حزہ اقریمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے اور اپنے بیٹے علی سے کہا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس چلو اور ان کی حدیث سنو چنانچہ ہم چلے تو وہ اپنے باغ میں کچھ اس کی درستی کر رہے تھے جب ہم پہنچے تو انہوں نے اپنی چادر اٹھائی اور اس کو اوڑ کر ہم سے حدیث بیان کرنے لگے جب مسجد نبوی کی تعمیر کے بیان پر آئے تو کہنے لگے کہ ہم ایک ایک اینٹ اٹھاتے تھے اور امار دو دو اٹھاتے تھے تو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا پس آپ ان کے جسم سے مٹی جھاڑنے لگے اور یہ فرماتے جاتے تھے کہ امار پر مسئبت آئے گی انہیں ایک باغی گروہ کی طرف بلاتے ہوں گے اور وہ ان کو دوزخ کی طرف بلائیں گے ابو سعید کہتے ہیں کہ امار کہا کرتے تھے اعوذ باللہ من الفتانی قطابہ بن سعید عبدالعزیز ابو حازم سہل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے یہ کہلا بھیجا کہ تم اپنے غلام کو جو بڑھائی ہے یہ کہ دو کہ میرے لئے کچھ لکڑیوں کو درست کر دے کہ میں ان پر بیٹھوں گا خلاد خلاد یحییہ عبدالواحد بن ایمن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے لئے کچھ ایسی چیز بنوا دوں جس پر آپ بیٹھا کریں کیونکہ میرا ایک غلام بڑھائی ہے آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو بنوا دو یحیی بن سلیمان ابن وحب امرو بکیر آسم بن امرو بن قطادہ عبداللہ خولانی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مسجد تعمیر کرنے میں لوگوں نے گفتگو شروع کی تو حضرت عثمان نے فرمایا تم لوگ میرے حق میں بہت کچھ کہہ رہے ہو لیکن میں نے حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا مندی کے لئے مسجد تعمیر کرے اللہ تعالی اس کے عوض میں اسی طرح کا ایک مقان بکیر اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ یہ الفاظ اللہ کی رضا مندی کے لئے میرے خیال میں آسم نے نقل کیے تھے جس میں مجھے کچھ شبہ سا ہو گیا ہے قطعبہ بن سعید سفیان روایت کرتے ہیں کہ میں نے عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ کیا تم نے جابر بن عبداللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ایک شخص مسجد میں گزرا اور اس کے ہمراہ کچھ تیر تھے تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا اس کی پیکان کو پکڑ لو موسیٰ بن اسماعیل عبدالواحد ابو بردہ اپنے والد سے وہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص ہماری مسجدوں یا بازاروں میں سے کسی میں تیر لے کر گزرے تو اسے چاہیے کہ اس کی پیکان کو پکڑ لے کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے ذریعہ کسی مسلمان کو زخمی کر دے ابو یمان حکم بن نافع شعیب زہری ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف روایت کرتے ہیں کہ میں نے حسان بن ثابت انساری رضی اللہ تعالی انہو سے سنا وہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو کو قسم دے کر کہہ رہے تھے کہ میں تمہیں اللہ دے ابو ابو حریرہ بولے ہاں میں نے سنا ہے سنا عبدالعزیز اور اور حبش اور حبش کے لوگ مسجد روایت روایت کرتی کرتی ہیں کہ بریدہ اپنی کتابت کے بارے میں مجھ سے سوال کرنے میرے پاس آئیں تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہاری قیمت تمہارے لوگوں کو دے دوں اور تمہیں آزاد کر دوں لیکن ولا کا حق میرے لئے ہوگا بریدہ سے کہا اگر تم چاہو تو جو کچھ باقی ہو اسے رہنے دو اور سفیان کبھی ہی یوں کہتے تھے اگر تم چاہو تو اسے آزاد کر دوں لیکن ولا کا حق ہمیں ہوگا جب رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں نے آپ سے اس کا ذکر کیا آپ نے فرمایا کہ تم انہیں خرید کر لو پھر انہیں آزاد کر لو اور ولا تو اسی کے لئے ہوتی ہے جو آزاد کرے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑ گئے پھر فرمایا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے جو ایسی شرطیں کرتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں ہیں یاد رکھو جو شخص ایسی شرط کرے کہ وہ کتاب اللہ میں نہ ہو تو وہ اس کو نہ ملے گی اگرچہ سو بار شرط کرے دونوں دونوں آوازیں بلند ہو گئیں کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے گھر میں سنا آپ ان کے قریب اپنے حجرہ کا پردہ الٹ کر تشریف لائے اور آواز دی کہ اے قعب انہوں نے ارز کیا لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ تم اپنے اس قرض سے کچھ کم کر دو اور اس کی طرف اشارہ کیا یعنی نصف کم کر دو قعب نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کم کر دیا آپ نے ابن ابی حضرت سے فرمایا کہ اٹھ اور اس باقی کو ادا کر دے سلمان بن حرب حماد بن زید ثابت ابو رافع ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں کہ ایک حبشی مرد یا حبشی عورت مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی جب وہ مر گئی تو نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے اس کی بابت پوچھا لوگوں نے کہا کہ وہ مر گئی آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھے اطلاع کیوں نہ دی اچھا اب مجھے اس کی قبر بتا دو چنانچہ لوگوں نے بتائی پھر آپ نے اس قبر پر نماز پڑھی گئے اور ان آیتوں کو لوگوں کے سامنے تلاوت فرمایا پھر آپ نے شراب کی تجارت حرام کر دی احمد بن واقد حماد ثابت ابو رافع ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت یا ایک مرد مسجد مسجد میں جھاڑو دیا کرتا تھا اور میرا خیال یہی ہے کہ وہ عورت تھی پھر ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کی کہ آپ نے اس کی قبر پر نماز پڑھ ہی اسحاق بن ابراہیم روح محمد بن جعفر شعبہ محمد بن زیاد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ایک سرکش جن گدشتہ شب میرے سامنے آیا یا اس کی مثل کوئی کلمہ فرمایا تاکہ میری نماز فاسد کر دے مگر اللہ نے مجھے اس پر قابو دے دیا اور میں نے اپنے بھائی سلمان کا قول یاد کیا کہ روح راوی حدیث کہتے ہیں پھر اسے زلیل کر کے آپ نے واپس کر دیا عبداللہ بن یوسف لیس سعید بن ابی سعید حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجد کی طرف کچھ سوار بھیجے وہ ایک شخص کو قبیلہ بنی حنیفہ سے پکڑ لے آئے اور اس کا نام سمامہ بن اصال تھا لوگوں نے اس کو مزید کے ستونوں میں سے ایک ستون سے باندھ دیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے آپ نے فرمایا کہ سمامہ کو چھوڑ دو وہ چھوٹتے ہی مسجد کے قریب ایک درخت کے پاس گیا اور غسل کر کے مسجد میں داخل ہوا اور کہنے لگا اشہادو ان لا الہ الا اللہ وانا محمدن رسول اللہ زکریہ بن یاہیہ عبداللہ بن نمیر حشام اروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے کہ جنگ خندق کے دن سعاد کے اکھل میں زخم لگ گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خیمہ مسجد میں نصب کیا تاکہ قریب ہی سے اس کی آیادت کیا کریں چونکہ مسجد میں ابن غفار کا بھی خیمہ تھا ان کی طرف خون بہ کر آنے لگا تو ان لوگوں نے کہا کہ اے خیمہ والو یہ خون کیسا ہے جو ادھر بہ بہ کر ہماری طرف آ رہا ہے جب دیکھا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ سعاد کے زخم سے خون بہ رہا ہے پس وہ اسی سے انتقال کر گئے عبداللہ بن یوسف مالک محمد بن عبد الرحمن بن نوفل اروہ بن زبیر زینب بنت ابی سلمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میں بیمار ہوں تو آپ نے فرمایا کہ تم سوار ہو کر لوگوں کے پیچھے سے تواف کرو میں نے تواف کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قعبہ کے ایک گوشہ میں نماز پڑھ رہے تھے جس میں آپ سورت تور کی تلاوت فرما رہے تھے محمد بن مسنہ معاز بن حشام حشام دستوائی قطادہ انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں دو شخص اندھیری رات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے نکل کر گئے ان میں ایک عباد بن بشر تھے اور دوسرا میرے خیال میں اسید بن حزیر تھے ان دونوں کے ہمراہ چراغوں کی طرح کوئی چیز تھی جو ان کے سامنے روشن تھے پھر جب وہ الہدہ ہو گئے تو ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک ہو گیا یہاں تک کہ وہ اپنے گھر پہنچ گیا محمد بن سنان فلیح ابو نظر عبید بن ہنین بسر بن سعید ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ پڑھا تو فرمایا کہ یقین سمجھو کہ اللہ سبحانہ ہو نے ایک بندہ کو دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار دیا چاہے جس کو پسند کرے اس نے اس چیز کو اختیار کر لیا جو اللہ کے ہاں ہے ابو بکر یہ سن کر رونے لگے میں نے اپنے دل میں کہا کہ ایسی کیا چیز ہے جو اس بڑھے کو رولا رہی ہے اگر اللہ نے کسی بندہ کو دنیا کے اور اس عالم کے درمیان میں جو اللہ کے ہاں ہے اختیار دیا اور اس نے اس عالم کو اختیار کر ریا جو اللہ کے ہاں ہے تو اس میں رونے کی کیا بات ہے مگر آخر میں معلوم ہوا کہ وہ بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ابو بکر ہم سب سے زیادہ علم رکھتے تھے پھر آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر تم نہ رو کیونکہ یہ بات یقینی ہے سب لوگوں سے زیادہ مجھ پر احسان کرنے والا اپنی صحبت میں اور اپنے مال میں ابو بکر ہیں میں اپنی امت میں اگر کسی کو خلیل بناتا تو وہ ابو بکر ہوتے لیکن اسلام کی محبت کافی ہے مسجد میں ابو بکر کے دروازہ کے سوا کسی کے دروازہ کو بے بند نہ چھوڑا جائے عبداللہ بن محمد جعفی وحب بن جریر جریر یعلا بن حکیم اکریمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض میں جس مرض میں آپ نے وفات پائی ہے اپنا سر ایک پٹی سے باندھے ہوئے باہر نکلے اور ممبر پر بیٹھ گئے پھر اللہ کی حمد و سنہ کے بعد فرمایا کہ لوگوں ابو بکر سے زیادہ اپنی جان اور اپنے مال سے مجھ پر احسان کرنے والا کوئی نہیں اور اگر میں لوگوں میں سے کسی کو خلیل بناتا تو یقیناً ابو بکر کو خلیل بناتا لیکن اسلام کی دوستی افضل ہے میری طرف سے ہر کھڑکی کو جو اس مسجد میں ہے بند کر دو سوائے ابو بکر کی کھڑکی کے ابو نعمان قطیبہ بن سعید حماد بن زید ایوب نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تشریف لائے تو اسمان بن طلحہ کو بلایا انہوں نے دروازہ کھول دیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلال اسامہ بن زید اور اسمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہم اندر گئے اس کے بعد دروازہ بند کر دیا گیا یہ لوگ اس میں تھوڑی دیر رہے پھر باہر نکل آئے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے تیز دستی کی اور بلال سے پوچھا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندر نماز پڑھی تھی تو انہوں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے اندر نماز پڑھی تھی میں نے کہا کس مقام میں انہوں نے کہا دونوں ستونوں کے درمیان میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں مجھے یہ بھول گیا کہ میں ان سے پوچھتا کہ انہوں نے کس قدر نماز پڑھی خطیبہ خطیبہ لیس سعید بن ابی سعید حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سوار نجد کی طرف بھیجے تو وہ بنی حنیفہ کے ایک شخص کو جسے سمامہ بن اصال کہتے تھے پکڑ لائے پھر اسے مسجد کے ستون سے باندھ دیا علی بن عبداللہ بن جعفر یحیی بن سعید قیطان جعید بن عبد الرحمن یزید بن حسیفہ سائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہو روایت کرتے ہیں کہ میں مسجد میں کھڑا تھا کہ ایک شخص نے مجھے کنکری ماری میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ عمر بن خطاب تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ ان دونوں کو میرے پاس لاؤ چنانچہ میں ان دونوں کو ان کے پاس لے گیا عمر نے ان سے کہا کہ تم کس قبیلہ میں سے ہو یا یہ کہا کہ تم کس مقام کے رہنے والے ہو انہوں نے کہا کہ ہم تعائف کے رہنے والوں میں سے ہیں عمر نے کہا کہ اگر تم اس شہر کے رہنے والوں میں ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اپنی آوازیں بلند کرتے ہو احمد بن صالح ابن وحب یونس بن یزید ابن شہاب عبداللہ بن قاب حضرت قاب بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ابن ابی حضرت سے اپنے ایک قرض کا جو ان پر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تقاضہ کیا چنانچہ باہمی گفتگو میں دونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سن لیا حالانکہ آپ اپنے گھر میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب ہوئے یہاں تک کہ انہوں نے اپنے حجرہ کا پردہ کھول دیا اور قاب بن مالک کو پکارا کہ اے قاب انہوں نے کہا لب بیک یا رسول اللہ آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اپنا آدھا کرز معاف کر دو قاب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے پوچھا اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ممبر پر تھے کہ رات کی نماز کے بارے میں آپ کیا حکم دیتے ہیں آپ نے فرمایا کہ دو دو رکعت پڑھنی چاہیے پھر جب تم میں سے کسی کو صبح ہو جانے کا خوف ہو تو ایک رکعت اور پڑھ لے اور وہ ایک رکعت اس کے لیے جس قدر پڑھ چکا سب کو وطر کر دے گی ابن عمر کہا کرتے کہ رات کو اپنی آخری نماز کو وطر بناؤ ابو نعمان حماد بن زید ایوب نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے حاضر ہو کر ارز کیا کہ رات کی نماز کس طرح پڑھی جائے آپ نے فرمایا کہ دو دو رکعت اور جس وقت تمہیں صبح ہو جانے کا خوف ہو تو ایک رکعت اور پڑھ لو وہ آپ کی ساری نماز کو وطر بنا دے گی اور ولید بن کسیر نے کہا کہ مجھ سے عبید اللہ بن عبد اللہ نے کہا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو نے ان سے بیان کیا کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ و وآلہ وسلم کو پکارا اور آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم مسجد میں تھے عبداللہ بن یوسف مالک اسحاق بن عبداللہ بن عبی طلحہ ابو مرہ عقیل بن عبی طالب کے ازاد کردہ غلام ابو واقد لیسی روایت کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے کہ تین آدمی آئے ان میں سے دو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے اور ایک چلا گیا پھر ان دو میں سے ایک نے ہلکہ میں گنجائش دیکھی اور وہاں بیٹھ گیا اور دوسرا سب سے پیچھے بیٹھ گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعث سے فارغ ہوئے تو فرمایا کیا میں تمہیں ان تین آدمیوں کے متعلق خبر نہ دوں کہ ان میں سے ایک اللہ کی طرف آیا اور اللہ نے اسے جگہ دی اور دوسرے نے حیاء کی تو اللہ نے بھی اس سے حیاء کی اور تیسرے نے آراز کیا تو اللہ نے بھی اس سے مو پھیر لیا عبداللہ بن مسلمہ مالک ابن شہاب اب بعد بن تمیم اپنے چچہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں اس طرح چت لٹے ہوئے دیکھا کہ آپ اپنا ایک پیر دوسرے پیر پر رکھے ہوئے تھے اور ابن شہاب سعید بن مسیب سے روایت کرتے ہیں کہ عمر اور عثمان رضی اللہ انہما بھی یہی کرتے تھے یحیی بن بکیر لیس اقیل ابن شہاب اروہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا روایت کرتی ہیں کہ میں اپنے ہوش میں اپنے ماں باپ کو دین کی پیروی کرتے ہوئے دیکھا ہے اور کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ رسول اللہ اور ان کے لڑکے ان کے پاس کھڑے ہوتے تھے اور ان کے پڑھنے سے خوش ہوتے تھے اور ان کی طرف دیکھا کرتے تھے چونکہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بہت رونے والے آدمی تھے اور یہاں تک کہ جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو وہ اپنی آنکھوں پر اختیار نہ رکھتے تھے لہٰذا اس بات نے اشراف قریش کو خوف میں ڈال دیا کہ کہیں سب مسلمان نہ ہو جائیں مسدد ابو معاویہ آمش ابو صالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جماعت کی نماز اپنے گھر کی نماز اور بازار کی نماز سے پچیس درجے ثواب میں زیادتی رکھتی ہے اس لیے جب تم میں سے کوئی اچھا وضو کر کے مسجد میں محض نماز ہی کا ارادہ لے کر آئے تو وہ جو قدم رکھتا ہے اس پر اللہ ایک درجہ بلند کرتا ہے اور ایک گناہ معاف کرتا ہے یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے تو نماز میں سمجھا جاتا ہے جب تک کہ نماز کے لیے ہی مسجد میں رہے اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اس مقام میں رہے جہاں نماز پڑھتا ہے فرشتے یوں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اسے بخش دے اے اللہ اس پر رحم کر یہ دعا اس وقت تک جاری رہتی ہے جب تک کہ وہ بے وضو نہ ہو حامد بن عمر بشر آسم واقد محمد ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو یا ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہو روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں میں پنجا ڈالا اور آسم بن علی نے کہا کہ ہم سے آسم بن محمد نے بیان کیا کہ میں نے یہ حدیث اپنے والد سے سنی تھی مگر یاد نہ رہی پھر اسی واقد نے اپنے والد سے نقل کر کے میرے لئے درست کر دیا وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن عمرو تمہارا کیا حال ہوگا جب تم خراب لوگوں میں رہ جاؤگے خلاد بن یحیہ سفیان ابو بردہ بن عبداللہ بن ابو بردہ ابو بردہ حضرت ابو موسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مومن دوسرے مومن کے لئے مثل عمارت کے ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصہ کو تقویت دیتا ہے اور آپ نے اپنی انگلیوں میں پنجہ ڈال کر بتلایا اسحاق ابن شمیل ابن عون ابن سیرین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زوال کے بعد دو نمازوں میں کوئی نماز پڑھائی ابن سیرین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دو رکعت پڑھا کر سلام پھیر دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لکڑی کے پاس کھڑے ہو گئے جو عرضہ مسجد میں رکھی ہوئی تھی اور اس پر آپ نے ٹکیہ لگایا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ غصے میں ہیں اس وقت آپ اپنے دونوں ہاتھوں میں پنجہ ڈالے ہوئے اپنا داہنہ رخصار اپنی بائیں ہتھیلی پر رکھے ہوئے تھے جلد بعض لوگ مسجد سے نکل گئے تو صحابہ نے عرض کیا کہ کیا نماز کم کر دی گئی ہے اور لوگوں میں ابو بکرو عمر بھی تھے مگر وہ دونوں کہنے سے گھبرائے انہی لوگوں میں ایک شخص تھا جس کے ہاتھوں میں کچھ درازی تھی اس کو ذل یادین کہا جاتا تھا اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھول گئے یا نماز کم کر دی گئی آپ نے فرمایا کہ میں اپنے خیال میں نہ بھولا ہوں اور نہ نماز کم کی گئی ہے پھر آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ کیا ایسا ہی ہے جیسا کہ ذل یادین کہتا ہے لوگوں نے کہا ہاں تب آپ آگے بڑھے اور جس قدر نماز رہ گئی تھی پڑھ لی اس کے بعد سلام پھیر کر تکبیر کہی اور سابقہ سجدوں کی طرح سجدہ کیا یا وہ سجدہ کچھ زیادہ طویل تھا پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا اور تکبیر کہی اس کے بعد پھر تکبیر کہی اور سابقہ سجدوں کی طرح سجدہ کیا یا اس سے کچھ طویل سجدہ کیا پھر سر اٹھایا اور تکبیر کہی اس کے بعد ابن سیرین راوی حدیث سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سلام پھیرا ابن سیرین نے کہا کہ ہاں عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مجھے خبر ملی ہے کہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا محمد محمد ابی بکر مقدمی فزیل بن سلیمان موسی بن اقبہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سالم بن عبداللہ کو دیکھا کہ وہ راستہ میں کچھ مقامات کی تلاش کرتے تھے اور وہی نماز پڑھا کرتے تھے اور بیان کرتے تھے کہ ان کے باپ وہی نماز پڑھتے تھے اور انہوں نے ان مقامات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا موسی بن اقبہ کہتے کہ مجھ سے نافع نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا کہ وہ انہی مقامات میں نماز پڑھا کرتے تھے اور میں نے سالم سے پوچھا تو کہا میں جانتا ہوں کہ انہوں نے بھی ان تمام مقامات میں نافع کی موافقت کی البتہ جو مسجد روحہ کی بلندی پر واقع تھی اس میں دونوں کا اختلاف تھا زلح خلافہ میں بھی اترتے تھے اور جب غزوہ سے لوٹے اور اس راہ میں سے ہو کر آتے یا حج یا عمرہ میں ہوتے تو وادی کے اندر اتر جاتے پھر جب وادی کے گہراو سے اوپر اتر جاتے تو اونٹ کو اس بتحہ میں بٹھا دیتے تھے جو وادی کے کنارے پر مشرق کی جانب ہے اور آخر شب میں صبح تک وہیں آرام فرماتے یہ مقام جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استراحت فرماتے اس مسجد کے پاس نہیں ہے جو پتروں پر ہے اور نہ اس ٹیلے پر ہے جس کے اوپر مسجد بنی ہے بلکہ اس جگہ ایک چشمہ تھا کہ عبداللہ اس کے پاس نماز پڑھا کرتے تھے اور اس کے اندر کچھ تودے ریت کے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی نماز پڑھتے تھے پھر اس میں بتحا سے سیل بہ کر آیا یہاں تک کہ وہ مقام جہاں عبداللہ نماز پڑھتے تھے پر ہو گیا اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے نافع سے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اس مقام پر بھی نماز پڑھی ہے جہاں چھوٹی مسجد ہے جو اس مسجد کے قریب ہے جو روحہ کی بلندی پر ہے اور عبداللہ اس مقام کو جانتے تھے جہاں نبی صلی اللہ روحہ اس کے قریب اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس پہاڑی کے پاس بھی نماز پڑھا کرتے تھے جو روحہ کے خاتمہ کے پاس ہے اور اس پہاڑی کا کنارہ مسجد کے قریب کی جانب میں ہے وہ مسجد جو اس پہاڑی اور واپسی روحہ کے درمیان ہے اور اس جگہ ایک دوسری مسجد بنا دی گئی ہے مگر عبداللہ بن عمر اس مسجد میں نماز نہ پڑھتے تھے بلکہ اس کو اپنے بائیں جانب چھوڑ دیتے تھے اور اس کے آگے بھڑھ کر خاص پہاڑی کے پاس نماز پڑھا کرتے تھے اور عبداللہ روحہ سے صبحوں کے وقت چلتے تھے پھر زہر کی نماز پڑھتے تھے یہاں تک کہ اس مقام میں پہنچ جاتے پس وہیں زہر کی نماز پڑھتے اور جب مکہ سے آتے تو اگر صبحوں سے کچھ پہلے یا آخر شب میں اس مقام پر پہنچتے تو صبحوں تک وہیں ٹھہر کر صبحوں کی نماز وہیں پڑھتے اور عبداللہ نے نافع سے یہ بھی بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام رویسہ کے قریب راستہ کے داہنی جانب اور راستہ کے سامنے کسی گھنے درخت کے نیچے کسی وسیع اور نرم مقام میں اترتے تھے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ٹیلہ سے جو برید رویسہ کے قریب دو میل کے ہے باہر آتے اور اس درخت کے اوپر کا حصہ ٹوٹ گیا ہے وہ اپنے جوف میں دھر گیا ہے اور صرف پیڑی کے بل کھڑا ہے اور اس کی پیڑی میں ریت کے بہت ٹیلے ہیں اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نافع سے بھی بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ٹیلے پر بھی نماز پڑھی ہے جو مقام عرج کے پیچھے ہے جبکہ تم کریہ حضبہ کی طرف جا رہے ہو اس مسجد کے پاس دو یا تین قبریں ہیں قبروں پر پتھر رکھے ہیں وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستہ کے داہنی جانب راستہ کے پتھروں کے پاس نماز پڑھی ہے انہی پتھروں کے درمیان عبداللہ آتے تھے اس کے بعد دوپہر کو آفتاب ڈھل جاتا تھا پھر وہ زہر اسی مسجد میں پڑھتے تھے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نافع سے یہ بھی بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسیل میں جو ہرشہ پہاڑ کے قریب ہے راستہ کے داہنی جانب درختوں کے پاس اترے مسیل ہرشہ پہاڑ کے کنارے سے ملی ہوئی ہے اور اس کے راستہ کے درمیان میں قریب ایک تیر کے نشان کا فاصلہ ہے اور عبداللہ اس درخت کے پاس نماز پڑھتے تھے جو سب درختوں سے زیادہ راستہ کے قریب تھا اور ان سب سے زیادہ لمبا تھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نافع سے یہ بھی بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسیل میں بھی اترے تھے جو مقام مری زہران کے اخیر میں مدینہ کی طرف ہے جب کوئی شخص سفراوات کے پہاڑوں سے اترے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسیل کے گہراوں میں راستہ کی بائیں جانب جبکہ تو مکہ کو جا رہا ہو نزول فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اترنے کی جگہ اور راستہ کے درمیان میں صرف ایک پتھر کا نشان ہے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نافع سے یہ بھی بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام زی تووی میں اترتے تھے اور رات کو رہتے تھے جب صبح ہوتی اور صبح کی نماز پڑھتے یہ اس وقت جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ تشریف لاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کی یہ جگہ ایک سخت ٹیلہ پر ہے اس مسجد میں جو وہاں بنائی گئی ہے بلکہ اس سے نیچے اس سخت ٹیلہ پر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نافع سے بھی بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہاڑ کی گھاٹی کے سامنے آئے وہ گھاٹی کہ جو اس پہاڑ پر اور بڑے پہاڑ کے درمیان میں کعبہ کی طرف ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد کو جو وہاں بنائی گئی ہے بائیں جانب چھوڑ دیا جو ٹیلہ کی طرف ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ اس سے نیچے سیاہ ٹیلہ کے اوپر ہے ٹیلے سے دس گز یا اس کے قریب چھوڑ دو پھر پہاڑ کی اس گھاٹی کی طرف جو تمہارے اور کعبہ کے درمیان میں ہے موہ کر کے نماز پڑھو عبداللہ بن یوسف مالک ابن شہاب عبداللہ بن عبداللہ بن اطبہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں اپنی گھدی پر سوار آیا اس وقت میں قریب البلوغ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیوار کے علاوہ کسی دوسری چیز کا سترہ آڑ قائم تھی میں صف کے کچھ حصہ کے سامنے سواری کی حالت میں گزر گیا اور پھر اتر کر گدھی کو میں نے چھوڑ دیا تو وہ چرنے لگی اور میں خود نماز کی صف میں شامل ہو گیا لیکن میرے اس فعل کو دیکھ کر کسی نے مجھے منع نہ کیا اسحاق عبداللہ بن نمیر عبداللہ نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے دن نماز پڑھانے نکلتے تو حکم دیتے کہ نیزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گار دیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف موہ کر کے نماز پڑھاتے اور لوگ آپ کے پیچھے ہوتے سفر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی کرتے تھے اسی جگہ سے عمرہ نے اسے اختیار کر لیا ہے ابو الولید شعبہ آن بن عبی جحیفہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتحہ میں لوگوں کو نیزے کا سطرہ قائم کر کے نماز پڑھائی زہر کی دو رکعت اور اثر کی دو رکعت کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسافر تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے عورت اور گدھے نکل رہے تھے عمرو بن زرارہ عبدالعزیز بن عبی حازم ابو حازم سحل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ اور دیوار کے درمیان میں ایک بکری کے نکل جانے کے بقدر فاصلہ ہوتا تھا مکی بن ابراہیم یزید بن ابی عبید سلمہ بن اقو رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ مسجد کی جانب قبلہ کی دیوار ممبر کے پاس تھی اور دونوں کے درمیان اس قدر فاصلہ تھا کہ بکری اس سے نکل سکتی تھی مسجد یحییہ عبید اللہ نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نیزہ گار دیا جاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف موہ کر کے نماز پڑھتے تھے آدم شعبہ عون بن عبید جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا وہ کہتے تھے کہ دوپہر کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے پاس تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وضو کا پانی حاضر کیا گیا آپ نے وضو فرمایا اور ہمیں زہر اور اثر کی نماز پڑھائی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نیزہ قائم کر دیا گیا تھا عورت اور گدہے اس کے پیچھے سے گزر رہے تھے محمد بن حاتم بن بزیع شازان شعبہ عطا بن ابیم مونہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی حاجت رفع کرنے کے لئے باہر تشریف لے جاتے تو میں اور ایک لڑکا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جاتے ہمارے ہمراہ ایک چھڑی یا لاتھی یا چھوٹا سا نیزہ ہوتا تھا اور ایک طرف پانی کا برطن بھی ہوتا تھا جب آپ اپنی حاجت سے فارغ ہوتے تو وہ برطن ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیتے سلیمان بن حرب شعبہ حکم ابو جہیفہ روایت کرتے ہیں دوپہر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے پاس تشریف لائے بدحہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زہر کی دو دو رکعتیں پڑھیں اور نیزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے گار دیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرما تھا تو لوگ آپ کے وضو کا پانی تبرکن چہروں پر ملنے لگے تھے مکی بن ابراہیم یزید بن ابی عبید روایت کرتے ہیں کہ میں سلمہ بن اکو کے ہمراہ مسجد نبی میں آیا کرتا تھا وہ اس ستون کے پاس نماز پڑھا کرتے تھے جو مصحف کے قریب تھا میں نے کہا اے ابو مسلم میں دیکھتا ہوں کہ تم اس ستون کے پاس نماز پڑھنے کی کوشش کیا کرتے ہو انہوں نے کہا کہ یہ اس لیے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے پاس نماز پڑھنے کی کوشش فرماتے دیکھا ہے قبیصہ سفیان عمرو بن عامر انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے بڑے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین سے ملاقات کی ہے وہ مغرب کے وقت ستونوں کی طرف سبقت کیا کرتے تھے تاکہ ان کی آڑ میں نماز ادا کریں اور شعبہ نے عمرو سے انہوں نے انس سے اتنی عبارت اور زیادہ روایت کی یہاں تک کہ نبی صلی اللہ نمازلہ علیہ انہم کعبہ کے اندر گئے پھر باہر آئے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے پہلے داخل ہوا تو میں نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا نماز پڑھی ہے بلال نے کہا اگلے دونوں ستونوں کے درمیان میں عبداللہ بن یوسف مالک بن انس نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عسامہ بن زید بلال عثمان بن طلحہ حجبی رضی اللہ عنہم قابہ میں داخل ہو گئے تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہو نے قابہ کو بند کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تھوڑی دیر ٹھہرے جب آپ باہر نکل آئے میں نے بلال رضی اللہ تعالی عنہو سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قابہ کے اندر کیا کیا بلال نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ستون کو اپنی دائیں جانب اور تین ستونوں کو اپنے پیچھے کر لیا اس وقت قابہ چھ ستونوں پر بنا ہوا تھا پھر آپ نے نماز پڑھی اور ہم سے اسماعیل نے کہا کہ مجھ سے امام مالک نے یہ حدیث بیان کی تو کہا کہ دو ستونوں کو اپنی داہنی جانب کر لیا ابراہیم بن منظر ابو زمرہ موسیٰ بن اقبہ نافع روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب قابہ میں جاتے تو داخل ہوتے ہی سیدھے چلے جاتے جب اندر پہنچ جاتے تو دروازہ کو اپنی پشت کی طرف کر لیتے تو تھوڑا اور چلتے یہاں تک کہ جب ان کے اور اس کے درمیان میں جو ان کے موہ کے سامنے ہوتی تھی تین گز کا فاصلہ رہ جاتا تھا تو نماز پڑھتے وہ اس مقام میں نماز پڑھنے کی کوشش کرتے تھے جس کی نسبت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں خبر دی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں نماز پڑھی ہے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ تم میں سے کسی پر کچھ تنگی نہ تھی کعبہ کی جس کی طرف چاہے نماز پڑھ لے محمد بن ابی بکر مقدمی بسری معتمر بن سلیمان عبیداللہ بن عمر نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری کو ارزن بٹھا دیتے تھے اور اس کی طرف موہ کر کے نماز پڑھتے تھے نافع کہتے ہیں میں نے کہا کیا آپ نے دیکھا ہے کہ جب سواریاں چلنے لگتیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے بولے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کجاوے کو لے لیتے تھے پھر اس کے پچھلے حصے کی طرف یا یہ کہا کہ اس کے مؤخر کی طرف نماز پڑھ لیتے اور ابن عمر بھی یہی روایت کرتے ہیں عثمان بن ابی شہبہ جریر منصور ابراہیم اسود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے کہا کیا تم نے ہمیں کتے اور گدھے کے برابر کر دیا میں نے تو یہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تھے تو تخت کے بیچ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے چونکہ تخت پر سامنے میں لیٹی ہوتی تو میں اس بات کو برا جانتی تھی کہ نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رہوں لہذا میں تخت کے پائوں کی طرف نکل کر اپنے لحاف میں ہو جاتی تھی ابو معمر عبدالوارس یونس حمید بن حلال ابو سوالح ہا آدم بن ابی عیاس سلمان بن مغیرہ حمید بن حلال عدوی ابو سوالح سممان روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کو جمعہ کے دن دیکھا کہ وہ کسی چیز کی طرف موہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے پس ایک نوجوان نے جو قبیلہ بنی ابی معید سے تھا یہ چاہا کہ ان کے آگے سے نکل جائے تو حضرت ابو سعید ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے سینہ میں دھکا دیا لیکن اس نوجوان نے کوئی راستہ نکلنے کا ماں سوائے ان کے آگے کے نہ دیکھا تو پھر اس نے چاہا کہ نکل جائے ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے سے زیادہ سخت اسے دھکا دیا اس پر اس نے ابو سعید کی بے حرمتی کی اس کے بعد وہ مروان کے پاس گیا اور ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے جو معاملہ ہوا تھا اس کی مروان سے شکایت کی اور اس کے پیچھے پیچھے ابو سعید بھی مروان کے پاس گئے تو مروان نے کہا کہ اے ابو سعید تمہارا اور تمہارے بھتیجے کے درمیان کیا معاملہ ہے ابو سعید نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی ایسی چیز کی طرف نماز پڑھ رہا ہو جو اسے لوگوں سے چھپا لے پھر کوئی شخص اس کے سامنے سے نکلنا چاہے تو اسے چاہیے کہ اسے ہٹا دے اگر وہ نہ مانے تو اس سے لڑے اس لیے کہ وہ شیطان ہی ہے عبداللہ بن یوسف مالک ابو نظر عمر بن عبیداللہ کے آزاد کردہ غلام بسر بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ زید بن خالد نے ان کو ابو جہیم کے پاس بھیجا تاکہ وہ ان سے پوچھیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنے والے کے آگے سے گزرنے والے کے بارے میں کیا سنا ہے تو ابو جہیم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا یہ جان لیتا کہ اس پر کس قدر گناہ ہے تو اس کو نمازی کے سامنے نکلنے سے چالیس سال کھڑا رہنا زیادہ پسند ہوتا ابو نظر راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ چالیس دن کہا یا چالیس ماہ یا چالیس برس اسمائیل بن خلیل علی بن مسحر آمش مسلم مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان کے سامنے ان اشیاء کا تذکرہ کیا گیا جو نماز کو فاسد کر دیتی ہیں تو لوگوں نے بیان کیا کہ کتہ گدھا اور عورت نماز کو فاسد کر دیتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی کہ بے شک تم نے ہم لوگوں کو کتہ بنا دیا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا ہے اس حالت میں کہ میں آپ کے اور قبلہ کے درمیان میں تخت پر لٹی ہوتی تھی پھر مجھے کچھ ضرورت ہوتی چونکہ میں اس بات کو برا جانتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہو جاؤں تو میں آہستہ سے نکل جاتی تھی چاہتے کہ وطر پڑھیں تو مجھے جگہ لیتے اور میں بھی وطر پڑھ لیتی عبداللہ بن یوسف مالک ابو نظر عمر بن عبید اللہ کے آزاد کردہ غلام ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ متحرہ روایت کرتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوئی تھی اور میرے پیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلہ کی جانب میں ہوتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کرتے تو مجھے دبا دیتے اور میں اپنے پیر سمیٹ لیتی جب آپ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے تو میں پیر پھیلا دیتی آئیشہ کہتی ہیں اس وقت گھروں میں چراغ نہ جلتے تھے امرو بن حفظ بن غیاس حفظ بن غیاس عامش ابراہیم اسود عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حاہ عامش مسلم مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے سامنے ان چیزوں کا ذکر کیا گیا جو نماز کو فاسد کر دیتی ہیں یعنی کتے گدھے اور عورت کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تم نے ہم لوگوں کو گدھوں اور کتوں کی مثل بنا دیا واللہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا ہے اس حال میں کہ میں تخت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور قبلہ کے درمیان میں لیٹی ہوئی تھی پھر مجھے کچھ ضرورت درپیش ہوتی تھی چونکہ میں اس بات کو برا جانتی تھی کہ اٹھ بیٹھوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دوں لہذا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروں کے پاس سے نکل جاتی تھی اسحاق بن ابراہیم یاکوب بن ابراہیم ابن شہاب کے بھتیجے محمد بن عبداللہ نے اپنے چچہ ابن شہاب سے نماز کے متعلق پوچھا کہ اس کو کوئی چیز توڑ دیتی ہے تو انہوں نے فرمایا کہ اس کو کوئی چیز نہیں توڑتی مجھ سے اروہ بن زبیر نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کھڑے ہوتے اور نماز پڑھتے اور میں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے اور قبلہ کے درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے گھر کے فرش پر ارزن لیٹی ہوئی تھی عبداللہ بن یوسف مالک عامر بن عبداللہ بن زبیر عمر بن سلیم زرکی ابو قطادہ انساری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور آپ اسی حالت میں زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اور ابو العاس بن ربیعہ بن عبدالشمس کی بیٹی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھائے ہوئے تھے جب سجدہ کرتے تو ان کو اتار دیتے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی نواسی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی نماز کے دوران یہ خود ہی چڑھ جاتی تھی اور خود ہی اتر جاتی تھی جیسا کہ بچوں کی عادت ہوتی ہے امرو بن زرارہ حشیم شبانی عبداللہ بن شداد بن حاد میمونہ بنت حارس رضی اللہ تعالی انہا روایت کرتی ہیں کہ میرا فرش بستر رسول اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے مسلح کے برابر ہوتا تھا اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا نماز پڑھنے میں مجھ پر پڑھ جاتا تھا اور میں اپنے فرش پر ہوتی تھی ابو نعمان عبدالواحد بن زیاد شیبانی سلیمان عبداللہ بن شداد بن حاد حضرت ممونہ رضی اللہ تعالی انہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر سوئی ہوتی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کپڑا مجھ پر پڑ جاتا تھا حالانکہ میں حائزہ ہوتی تھی امرو بن علی یحیی عبید اللہ قاسم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ تم نے برا کیا جو ہم لوگوں کو کتے اور گدھے کے برابر کر دیا میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور قبلہ کے درمیان لیٹی ہوتی تھی جب آپ سجدہ کرنا چاہتے تو میرے پیروں کو دبا دیتے احمد بن اسحاق سور ماری عبید اللہ بن موسیٰ اسرائیل ابو اسحاق امرو بن میمون عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے قریش کی ایک جماعت اپنی مجلسوں میں بیٹھی ہوتی تھی کہ ان میں سے کسی نے کہا کہ کیا تم اس ریاکار کو نہیں دیکھتے تم سے کوئی ہے جو فلان قبیلہ کے زباہ کیے ہوئے اونٹ کے مقام پر جائے اور اس کا گوبر خون اور بچہ دان لے آئے پھر انتظار کرے کہ جب یہ شخص سجدہ میں جائے تو اسے اس کے دونوں شانوں کے درمیان میں رکھ دے چنانچہ ان کا بڑا بدبخت اقبہ اٹھا اور جا کر لے آیا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ ہمیں گئے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان میں رکھ دیا اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ہمیں رہ گئے تو وہ ہنسنے لگے یہاں تک کہ ان میں سے ایک دوسرے پر مارے ہنسی کے گرنے لگے اتنے میں ایک جانے والا فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس گیا اس وقت آپ بچی تھی وہ دوڑتی ہوئی آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں تھے یہاں تک کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا نے اسے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے جسم سے ہٹا دیا اور قریش کے سامنے انہیں برا بھلا کہتی ہوئی آئیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پوری کر چکے تو فرمایا کہ اے اللہ قریش کو ہلاک فرما ہر ایک کے نام لینا شروع کیے کہ اے اللہ عمرو بن حشام کو اطباہ بن ربیعہ کو اور شہباہ بن ربیعہ اور ولید بن اطباہ کو اور امیہ بن خلف اور اقباہ بن ابی مؤید اور امارہ بن ولید کو ہلاک فرما عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو بدر کے دن زمین میں گرا ہوا دیکھا اس کے بعد وہ گسیٹ کر بدر کے کوئے میں ڈال دیے گئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ان کے حق میں فرمایا کہ اس کوئے والوں پر لانت کی گئی ہے موسیقی موسیقی